جو بیٹا بلکل صحیح تھا انہوں نے غلط کیا ہم لوگوں کے ساتھ یہ چندہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی جن روڈوں کو بنانا چاہیے وہ روڈ تو بنا نہیں رہے اور جو روڈ بلکل صحیح ہے اسی کو بنا رہے میرا نام بائزید خان خروٹی ہے تغی روڈ کا یہ آخری حصہ ہے جبکہ سامنے پریش پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے ہم نے کچھ دن قبل یہاں ایک ریپورٹ کیا تھا سامنے آپ کو گاڑی دکھائیں گے جو گاڑی کڑی تھی یہ روڈ بلکل صحیح آلت میں تھا اس گاڑی کی ویڈیو اگر آپ نکال کر کے دیکھ سکے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس روڈ پر کوئی کام کرنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ چیرمین سیم آئیٹی صاحب ابھی اسی گاڑی میں گزر گئے ہیں جنہوں نے اس کیموں کی دیکھبال کرنی ہے جنہوں نے دیکھنا ہے وہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ اس روڈ پر کام کی ضرورت تھی یا نہیں یہ صحیح سلامت روڈ جہاں یہ گاڑی کڑی ہے ایچ ڈی ڈبل ڈیرو فور اسی جگہ بلکل یہ روڈ صحیح سلامت تھا یہ جام صاحب ایماندارانہ کے دور میں جہاں ٹوٹے پوٹے روڈ نہیں بنایا جاتے ہیں لیکن صحیح سلامت روڈ بلکل اس حالت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکارے جاتے ہیں اب جام صاحب محترم کی ایمانداری کا سمر ہے ان کا وجود ہے اس صوبے میں شدید مشکلات میں یہ صوبہ گرتا جا رہا ہے روڈ کے کنارے میں آپ کو اس لیے یہ روڈ کے دونوں جانب کنارے میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ روڈ بلکل صحیح سلامت حالت میں موجود لیکن اس کو اکار دیا گیا اب اس کے اکارنے کے دو نقصانات حکومت پلوچستان کو ہوئے ہیں ایک ڈسمنٹلنگ لیا جاتا ہے جب اس روڈ کو اکارا جاتا ہے سرکار کے صحیح سلامت روڈ کو توڑنے کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں یعنی جو روڈ توڑا جاتا ہے جو ٹوڑتے ہیں تو اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں یہ روڈ پہلے صحیح تھا یا صحیح تھا اس کو کس نے توڑا یہ روڈ پتہ نہیں رات کو ڈم ڈم ہو رہا تھا ہم لوگ جب آئے شبہ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ آپ اسی لگے کہیں یہ روڈ تو بلکل صحیح تھا جب ہمارے بہت زبردست تھا تو کیوں کی توڑا یہ رات و رات ہی توڑ دیا اس کو کون لوگ کس نے توڑا یہ پتہ نہیں اس پہ تو بلکل ضرورت ہی نہیں تک اس روڈ کی یہ کی ریاشی ہے یہ گلی میں گر ہے میرا اے ون تھا تو اس کو کیسے توڑا ان ظالموں نے وہ گاڑی کے ساتھ آیا رات و رات توڑا تھا رات کو سو رہتے ہیں اچھا انہوں نے توڑا ہے یعنی اس پہ آپ کہتے ہیں کہ صحیح روڈ تھا بلکل بلکل صحیح روڈ تھا جی بیٹا بلکل صحیح تھا انہوں نے غلط کیا ہم لوگوں کے ساتھ سر آپ رکشے والے علاقے کے ہیں کوئی ہم سے تھوڑی بات کریں یہ روڈ صحیح تھا یا ٹھوٹا ہوا یہ اس کو بنانے کی ضرورت تھی کیا یہ چندہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی جو روڈ جن روڈوں کو بنانا چاہیے وہ روڈ تو بنا نہیں رہے اور جو روڈ بلکل صحیح ہے اسی کو بنا رہے ہیں لوگوں کی باتیں بھی آپ نے سنی یہاں علاقہ مکینوں کی ہم نے بات کروائی چیرمن سی ام آئی ٹی ابھی اسی گاڑی میں ہمارے سامنے گزرے ہیں یہ واحد صوبہ ہے جو جوڑنے کے بھی پیسے لیتا ہے توڑنے کے بھی پیسے لیتا ہے یقیناً ایکسین صاحب اور ٹکدار اور متعلقہ ایم پی اے جن کا یہ فنڈ ہے چونکہ یہ اب ریاست کے فنڈز رہے ہی نہیں ان کو بھی سب کو یہ حصہ مل ملا کے مل گیا ہوگا اب چیرمن سی ام آئی ٹی یہاں سے گزرے انہوں نے پھر وزیرالہ اگر اس کا نوٹس لیتے ہیں تو ان کے حفاظ یہ فائل آئے گی تو میں حیران ہوں کہ ہم کس صوبے میں رہے رہے ہیں کہ جہاں پر چیرمن سی ام آئی ٹی بھی گزرتے ہیں وہ روڈ بھی توڑا جا رہا ہے عام حالت میں خراب حالت میں موجود جس طرح ایک نوجوان نے بات کی کہ خراب حالت میں موجود روڈ بھی توڑے جا رہے ہیں یہ علمیہ ہے اس نظام کا اپنے نظام کو ٹیک کریں اپنی اصلاح کریں بجائے یہ گندے پائپ لائن اٹھانے کے بجائے یہ گچرا اٹھانے کے آپ لوگوں نے صحیح روڈ توڑ دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گند اٹھاتے یہ گند اٹھا کر کے دور پینکتے اور یہ لوگوں کو سولیات پر ہم کرتے آپ لوگ پہلے سے موجود روڈ توڑ رہے ہیں بہت شکریہ